جیسے جیسے ڈی ایل ایف سیونٹی سیونٹ کی لانچنگ ڈیٹ پاس میں آ رہی ہے انویسٹرز کو ایک کنفیجن کریئٹ ہو رہا ہے کہ ڈی ایل ایف آربر کے اندر وہ ریسل میں یونٹ اٹھا لیں یا پھر اس نئی پراپٹی میں اپنے لککو آجمائیں تو آج کے اس ویڈیو میں میں یہ کنفیجن دور کرنے والا ہوں آپ کا کیونکہ پروفٹ دونوں جگہ پہ آئے گا بہت کہاں پہ جیادہ پروفٹ آئے گا کہاں پہ یہ رائٹ ٹائم ہے انویسٹرز کرنے کے لیے اس کے بارے میں ڈیٹیل میں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تو اس ویڈیو کو اینڈ تک جرور دیکھئے اور آج تک اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو آپ سبسکرائب جرور کرنی کیے سبسے پہلے ہم بات کرتے ہیں ڈیلیف آرور کی تو ڈیلیف آرور گولف کورس ایکسٹینسن پر لوکیٹڈ ہے آپ کا 23 کے اندر ہی لانچ ہوا تھا رفلی فروری کے اندر بٹ آج کی ڈیٹ میں اگر وہاں پہ دیکھیں کرسٹکسن شروع ہو گئی ہے اور اس پروجیک کے اندر اگر آج اپریشیشن پوائنٹو بھی سے ہم دیکھتے ہیں تو رفلی دو ہزار سے دھائی جار روپے پرس کافیٹ کا اپریشیشن ہے تو ہر یونٹ میں آپ مان کے چل سکتے ہیں کہ 80 لاکھ سے لے کے وہاں پہ 1.25 CR تک کا پریمیم آرام سے مل جاتا ہے وہ depend کر رہا ہے تھوڑا سا یونٹ کی location to location کیونکہ ultimately انہوں نے جو price اس time پہ دیا تھا وہ per unit cost کی تھی تو کسی کی یونٹ ہو سکتا ہے تھوڑی سی higher price کی تھی تو وہ تھوڑی سی higher price پہ بکری ہے کسی کی تھوڑی سی lower price پہ تھی تو وہ تھوڑی سی lower price پہ بکری ہے بٹ اچھا پریمیم ہے ایک decent پریمیم جس کو ہم بول سکتے ہیں اور dlf جب بھی property بناتا ہے وہ end user کو concentrate کرتے ہوئے property بناتا ہے اور بیشتہ بھی انہیں کے لیے ہے اس کا انویسٹر سے بہت زیادہ وہ نہیں رہتا ہے بٹ definitely جب وہاں پہ end user زیادہ ہوگا اور انویسٹر کم ہوگا تب ہی profit آتا ہے دوسری طرف جو نئی property آ رہی ہے وہ آ رہی ہے SPR road پہ آپ کا 28 acre کا land parcel ہے جس کے اندر 7 tower ہوں گے per floor آپ کو چار apartment وہاں پہ دیکھنے کو ملیں گے کافی اچھا open space ہوگا تو دونوں کی location entirely different ہے بٹ golf course extension road ایک ایسی location ہے جو already developed ہو گئی ہے وہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں بٹ dlf کی اگر بات کرتے ہیں تو تیبل یہی ایک project وہاں پہ ان کا ہے دوسرا اگر 77 کی بات کرتے ہیں تو sector 77 اور 76 کو ملا لیتے ہیں تو roughly 135 acre کے آس پاس کا land parcel dlf کے پاس آج کی rate میں ہے ریجنسل کے لیے اور بھی land وہاں پہ acquire ہوئی ہے اس کے علاوہ commercial کا بھی land parcel وہاں پہ ہے ان کے پاس ہے جہاں پہ وہ cyber city 2 لے کے آئیں گے تو ہوتا کیا ہے کہ ایک نئی location پہ جانے کا فائدہ کہیں نہ کہیں یہ ہے کہ ایک high rise project ہے اس کو بننے میں رفلی چار سال لگیں گے چار سال لگیں گے اور اس location پہ کیونکہ پورا خالی space پڑا ہوا ہے dlf کے پاس اپنے آپ میں ایک بڑا land parcel ہے تو اس کو develop کرنے کے لیے dlf نہ cable project کو develop کرے گا آس پاس کے area کو بھی اسی طریقے سے develop کرے گا تو وہاں پہ اگر آپ invest کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آج آپ کو لگ رہا ہو کہ گولف پورس ایکشنس اور روڈ پہ invest کرنا زیادہ better ہے وہ اس کے comparison میں but میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اگر اس location پہ invest کرتے ہیں تو اس location پہ dlf کے پاس ایک scope ہے اس کو dlf phase 5 کی طرح develop کرنے کا کیونکہ وہاں پہ commercial بھی آئے گا وہاں پہ cyber security 2 بھی آئے گا آج کی rate میں بھی وہاں پہ american express operational ہونے والا ہے اور ابھی recently news آئی تھی کہ year india نے بھی وہاں پہ space لیا ہوا ہے اس کے علاوہ پیپسی کو وہاں پہ operational ہے کئی companies already وہاں پہ آ چکی ہیں کئی companies آ رہی ہیں تو definitely اس area میں appreciation کا scope جادہ ہے no doubt اگر social infrastructure کی بات کرتے ہیں تو آج کی date میں golf course extension road پہ social infrastructure بہت اچھا ہے آپ کا school, hospital, market rate ساری چیزیں ہیں آج کی rate میں یہاں پہ operational ہے اور اگر SPR کی location پہ آپ ہوتے ہو market آج کی rate میں ready ہے لیکن بہت ساری market وہاں پہ ایسی ہیں جو ابھی operational نہیں ہوئی ہیں جن کے اندر brands نہیں آئے ہیں تو زیادہ تر لوگوں کو یا تو tulip چوک طرف آنا پڑتا ہے یا پھر دوسری طرف جانا پڑے گا نیو گڑ گاؤں کی طرح لیکن آپ کا project ready ہوگا آج سے آنے والے 4 سال تو ان 4 سالوں میں وہاں پہ ابھی development بہت ہونی ہے جس طریقے سے corporate آ رہے ہیں تو definitely جو commercial market آج کی rate میں کھالی پڑی ہوئی ہے یا جو SEO markets جو آ رہی ہیں وہاں پہ جو construct ہو رہی ہیں وہ اس time تک operational ہو جائیں گی تو اس کا اس location کو فائدہ ملے گا دوسرا ایک چیز اور بھی ہے کہ آپ کے پاس Arbor میں invest کرنے کی opportunity تو بعد میں بھی رہے گی چونکہ آپ اگر وہاں پہ ایک بار اپنا luck آجما لیتے ہیں اور اگر suppose آپ کو وہاں پہ allotment نہیں ملتی ہے تو اس کے بعد آپ کے پاس آپ کی چوائس رہے گی کہ آپ کو Arbor کے اندر ریسل میں لینا ہے یا sector 77 کے اندر ریسل میں لینا ہے یا پھر وہاں پہ 76 میں جو نیا project آئے گا اس کے اندر آپ جائیں گے یہ چوائس آپ کے پاس ہمیشہ رہے گی but sector 77 کے اندر investment کرنے کی opportunity بڑے limited time کے لیے ہے تو ایک بار میرے کو لگتا ہے کہ وہاں پہ luck آجمانہ جرور چاہیے تو اگر یہ ویڈیو آپ کو صحیح لگتی ہے آپ کو informative لگتی ہے تو اس ویڈیو کو like کریں share کریں اور اگر آج تک آپ اس چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو اس چینل کو subscribe جرور کریں thank you very much коему missile where we ڈیو میζے ڈیو ڈیو ڈیو